السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں موڈرن کیلیگرافی اینڈ آٹس اور میں ہم کامرہ آج ہم خط سلس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام لکھیں گے خط سلس میں چوکی مدد سے میں آپ کو لکھنا سکھاؤں گا تو بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن آپ لوگوں نے ہر ایک پوئنٹ کو غور سے دیکھنا ہے یہ چیز کس طرح سے یہ اس طرح سے آپ بنائیں گے اب یہاں سے اس کو شروع کرتے اور اس طرح یہاں تک بھی لکھے آتے ہیں اب بلکل اس جگہ سے ہم نے اس کو شروع کرنا ہے اور یہاں تک ایسے لکھے آنگے ہیں مختلف کللز میں میں اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہے آسانی سے سمجھ سکیں یہاں یہاں آپ لوگ جو چھے مجھے ٹھیک مجھے ٹھیک ٹھیک موسیقی اس طرح سے لکھا جاتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اس کو تھوڑا سام لوگ دیسائن کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہاں پہ ہم لوگ برنا آلیتے ہیں موسیقی 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 خطاقی میں ہر ایک پوائنٹ کو اپنے اور سے دیکھنا ہے کہ کونسا لفظ کونسا حرف کس طرح سے بنتا ہے اس کے بعد پھر خطاتی جو ہے وہ بہت زیادہ آسان ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام خطے سلس میں اس طرح سے لکھا جاتا ہے پہلے یہ والا حصہ بنتا ہے اس کے بعد پھر آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے کلم کو کس طرح گمانا ہے یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے اس کو یہاں پہ لے کے آئیں گے اس کے بعد پھر یہاں سے تھوڑا سا اس کو گول مطلب زیادہ گول نہیں لیکن تھوڑا سا اس میں سٹروگ ہو تو یہاں نیچے تک لے کے آئیں گے اس کے بعد پھر نیچے سے اس کو ہم لوگ سیدھا سٹریٹ لے کے جائیں گے یہاں تک جو کہ اگر کت کے حساب سے دیکھا جائے تو ون اینڈ ہوف کت جو ہے ڈیٹ کر وہ نیم سے آگے بڑھتا ہے اس کے بعد یہاں سے پھر ہم سٹارٹ کریں گے اس بلکل پونے سے یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے اس کو ہم لے کے آئیں گے آپ نے پیچ بلکل درمیان کو دیکھنا ہے جب آپ یہاں پہ پہنچتے ہیں تو اس کے بعد پھر اپنے نیچے کی طرف اس کا نوک بنا دینا ہے نوک بنانے کے بعد اس کو نیچے ایسے گول لیکن اس طرف نیچے نہیں لے کے آئیں گے جیسے ہم لوگ اس طرح کر لیتے ہیں اس طرح نہیں اس طرح نہیں کریں گے اس طرح اس کو ہم لوگ کریں گے اس طرف اس طرف ٹھیک ہے جب اس طرف یہ جائے گا تو پھر اس کے بعد اس نام کی خوبصورتی جو ہے وہ دبالا ہو جاتی ہے تو یہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام خط سلس میں کلم سے اگر آپ لوگ پریکٹس کرتے ہیں کلم سے بلکن سیم اسی طرح ہی لکھا جاتا ہے بلکہ میں کہتا ہوں کہ کلم جو ہے نا وہ آسان ہے چوک سے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ ہم نے بہت زیادہ ایریا جو ہے کور کر لیا وہ تو چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے اس میں بندہ آسانی سے لکھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے آپ لوگ بھی پریکٹس کریں تاکہ آپ لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سیکھ سکیں کیلیگرافی بہت زیادہ سیمپل ہے بہت زیادہ آسان ہے کیلیگرافی ہر بندہ سیکھ سکتا ہے اگر وہ پریکٹس کرتا ہے اگر آپ لوگ بھی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ اگر آپ لوگ بھی جلدی سیجھ جائے